الیاس شرف الدین نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتی ہوئے سوامی جگت گرو اچاریہ مہاراج کی بیان پر قرارہ جواب دیا واضح رہے کہ سوامی جگت گرو اچاریہ مہاراج نے کہا کہ اگر دو اکٹوبر تک مسلمانوں اور عیسائیوں کو بھارت سے نہیں نکالا تو وہ جل سمادھی لیں گے دیکھئے الیاس شرف الدین کا کیا کہنا ہے سوامی جگت گروہ آچاریا مہراج نے کہا کہ اگر سیکنڈ اکٹوبر تک مسلمانوں اور کرسینز کو بھارت سے نہیں نکالے تو انہوں جلس حمادی لے لیں گے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا سوامی جگت گروہ پرمہنس آچاریا مہراج جیسے جاہل کئی آئے اور چلے گئے الحمدللہ مسلمان اللہ کے فضل سے تھے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ خیامت تک شانتی انتی سلامتی آفیت کے لیے مسلمان تھے تو اکھن بھارت تھا مسلمان تھے تو جودہ رانی تھی مسلمان تھے تو مانسنگ جنرل تھے مسلمان تھے تو انڈیا کا جی ڈی پی پلس ٹوینٹی فائی تھا مسلمان ہے بلکر حمدللہ آج میزائل سے بھارت کے پاس مسلمان ہے بلکر آج ماشاءاللہ عظم پریم جی جیسا ڈونر ہے جو ہزاروں کروڑ ہندو اور ہندوستانیوں پر خرچ کر رہا ہے مسلمان ہے بلکر شانتی انتی کا واتاورن آج بھی بھارت میں اور دنیا میں ہے اور ایندہ بھی رہیں گا ایسے جگت گروہ جو سو کال ہے کئی آئے اور چلے گئے انہوں بھی جلسمادی سیکنڈ اکٹوبر کو لے لیتے بول رہے ان کی جلسمادی بن جائیں گی اور ان جیسے پوروں کی جلسمادی بن جائیں گی مسلمان اللہ کے حکم سے خائم رہیں گے اور میں پورے رسیس بی جی پی اور ایسے لوگوں کو اور سب کو دعوت دیتا ہوں کہ بھارت کو وشو گروہ بنانا ہے تو آئیے ایک مالک اب اللہ کی طرف اسی کی بادت اس کے آخر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف اس میں شانتی ہے انتی ہے سب کی حفاظت ہے اور یہ چیز پر اپن ماشاءاللہ ایمپلیمنٹ کریں گے اس کو بھارت کے اندر تو ہندو بیٹی ہندو بیٹے سب محفوظ رہیں گے اور ریل میں وشو گروہ بنے گا دیکھیں آپ سعودی رہ بخطر بہرین کوئیٹ یوئی کیسے سکسسفل ہے ویسا اس سے اچھا بن سکتے ہیں اگر اسلام لے کر آئے اور اس کو اپنے زندگیوں میں اپنے دیش میں نافذ کریں تو جگت گروہ کی میں سمجھتا ہوں سمادھی سیکنڈ اکٹوبر کو کنفرم ہے اگر واقع انہوں مرد کے بچے ہیں تو انشاءاللہ باقعی کے لوگ اسلام لائیں دیش بچائیں دیش واسیوں کو بچائیں اسلام علیکم ورحمت